آج کے سمعے میں بھارت میں 70 کروڑ موبائل یوزرز ہیں اور 2019 میں جب 40 کروڑ موبائل یوزرز تھے اس وقت یہ انوان لگایا گیا تھا کہ 2022 تک یہ 65 کروڑ ہو جائیں گے بٹ اچانک ہی جب کرونا وائرس آیا اور سارے کلاسز آن لائن کر دیے گئے تو بہت تیجی سے موبائل فونز بھی کی اور جس وجہ سے آج کے ٹائم میں بھارت میں 70 کروڑ موبائل فونز ہو گئے ہیں اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو بری طریقے سے موبائل کے ایڈکشن میں پڑ چکے ہیں اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتے ہیں اگر ان کا فون ٹوڑ جاتا ہے تو وہ دوسرا فون ترند خریدیں گے ایسے میں کیا ہے کہ جو موبائل فون بیچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہتر اپورچنٹی آ رہی ہے کیونکہ مارکٹ میں ہر دن نئے نئے موبائل فونز آتے جا رہے ہیں اور وہ لگاتار بکھتے ہیں جس وجہ سے یہ ریزن آتا ہے کہ آپ اگر دکان کھولو گے تو چلنے کے چانسز جو ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ پتہ چلنے والا ہے کہ کیسے آپ موبائل فون کی شاپ شٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کتنا خرچہ آنے والا آپ اس سے کتنا کما سکتے ہیں کن کن چیزوں کے ضرورت پڑے گی یہ ساری چیزیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے ہیلو اینڈ ویلکم فرنڈز میرا نام ہے نوپ سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ مینے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مسنا کر سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ پوائنٹ نمبر ون کہ سب سے پہلے آپ کو اس فرنڈ کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو تھوڑا بہت انٹرسٹ ہونا چاہیے اس کے بارے میں اب اگر ہم جانکاری کی بات کریں کہ آپ جانکاری کہاں سے لاؤ گے تو میبھی آپ کو کسی اپنے آس پاس موبائل شاپ پر کام کر لینا چاہیے جہاں پر فون بکتے ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کونسا فون کتنے کا بکتا ہے مارکٹ کیسے کام کرتا ہے کونسا فون سب سے زیادہ بکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں میں آپ نے ہر ویڈیو میں یہ چیز بولتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے جارہے اس فیلڈ کے کسی شاپ میں آپ تھوڑے دن کام کر لو اس سے آپ کو انمان ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں کیسے کام کرتی ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہو جاتا ہے پریکٹیکل انفرمیشن ایک الگ چیز ہو جاتی ہے اور تھیوریٹیکل اگر آپ صرف پڑھتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں تو وہ الگ چیز ہو جائے گی تو پریکٹیکل انفرمیشن لینا بہت زیادہ ضروری اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے جارہے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی سمجھ سے بعد میں نہ ہو سکے پوائنٹ نمبر ٹو اب یہاں پر ہم بات کرے اگر آپ کا لوکیشن کیا ہونا چاہیے تو موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے پاس مل جائے گا آپ کو ہر گلی محلے میں مل جائے گا ایک ایک گھر میں ایون دو دو تین تین موبائل فونس ہوں گے تو یہاں پر آپ کسی بھی ایریا میں سے سٹارٹ کر لوگے تو اپورچونٹی بہت ہی جیادہ بیٹر ہے کہ ہر جگہ موبائل فونس بکتے ہیں ہر جگہ لوگ موبائل فونس خریدتے ہیں تو اسے اگر آپ ایک گاؤں میں بھی سٹارٹ کرتے ہو تو آپ آوگے میرے گاؤں میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا میں لوگوں کے پاس ایپل کا فون ملے گا ون پلس کا فون ملے گا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہاں پر لوگوں کی انکم اتنی نہیں ہے انکم کی اگر ہم بات کریں تو مشکل سے مشکل سات سے آٹھ ہزار روپے مہینے کا کماتے ہیں پر یہاں پر ون پلس نوڈ ملے گا آپ کو گھر گھر میں تو موبائل فون کے دیوانے یہاں آپ کو گلی محلے میں مل جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے پوائنٹ نمبر تھری اب اگر آپ کہیں بھی دکان لے لیتے ہو تو می بھی آپ کو اسے تھوڑا سوہت سجانا چاہیے تاکہ آپ کا جو دکان ہے وہ اچھا لگ سکے زیادہ سے زیادہ کسٹومر ایڈریکٹ ہو کر آپ کے دکان میں آ سکیں آپ اسے سجاؤ گے کیسے تو سب سے پہلے تو اپنے پیچھے جہاں پر آپ کھڑے ہوگے وہاں پر پیچھے علماری بنوا دو جس میں آپ موبائل فونس کو رکھو گے کاؤنٹر جو آپ رکھو سامنے وہ کانچ والا کاؤنٹر ہونا چاہیے اس کے اندر بھی آپ کچھ موبائل فونس رکھو گے تو وہ بھی اچھا لگے گا اس کے ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو آپ کے کچھ لائٹس لگے ہونے چاہیے آپ کے دکان میں جس وجہ سے وہ وائٹ وائٹ پورا دکان چمکے تو زیادہ اچھا لگے ایسے میں آپ کیا کر سکتے ہو اوپو یا پھر ویوو یا پھر ریالمی کا بورڈ لگا سکتے ہو وہ بھی بہت زیادہ بہتر لگے گا جو لائٹ والا بورڈ آتا ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ آتا ہے تو ایسا لگے گا کہ ہاں بھئی کسی شو روم میں آیا ہوں اگر آپ ٹائل لگوانے کی شمتہ ہے آپ کے اندر یا پھر ٹائل والا دکان مل رہا ہے پھر تو اور بھی زیادہ وائٹر ہو جاتا ہے نہیں ملتا ہے تو کوئی جروری نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے تو آپ کا جو باہر والا گیٹ ہوتا ہے وہ کانچ کا ہونا چاہیے شیٹر اٹھا دو گے اس کے بعد بھی ایک گیٹ ہونا چاہیے جو کانچ کا ہونا چاہیے وہ اور زیادہ پروفیشنل لگے گا زیادہ سے زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو کر آپ کے دکان میں آئیں گے اور اگر ہو سکے تو ساتھ میں ایک چھوٹا سا میوزک سسٹم بھی رکھ لینا اور بھی زیادہ وقالی لگے گا کشٹمر کبھی بھی بور نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ خرید کے ضرور جائے گا آپ کے وہاں گر ایک بار آتا ہے پوائنٹ نمبر فور اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کس برانڈ کا فون رکھنا چاہیے تو برانڈ جو ہے میں یہی آپ کو سججشٹ کروں گا کہ آپ کے ایریا کے ایکارڈنگ جو سب سے زیادہ چل رہا ہو وہ لے میرے ایریا کے اگر ہم بات کرے تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ لینا پسند کرتے ہیں ریال می شاومی اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ بکتا ہے وہ ہے سیمسنگ اوپو اور ویو یہ چار پانچ ایسے برانڈ ہیں جو سب سے زیادہ بکتے ہیں میرا خود کا فون اگر میں بات کروں تو میرے پاس ریال می کا سیون موڈل ہے بہت بہترین کنڈیشن کا ہے اور ریال می میں پسند کرتا ہوں جتنے بھی فونس لیا ہیں ریال می کے اور لوگوں کو سیجسٹ بھی کرتا ہوں ریال می تو میں بھی ریال می آپ کو رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا برانڈ ہے جو صحیح ریٹ میں صحیح چیز دیتا ہے اور شاومی آپ رکھ سکتے ہیں اوپو ویو رکھ سکتے ہیں سیمسنگ رکھ سکتے ہیں یہ کچھ ایسے برانڈ سے جو زیادہ بکتے ہیں باقی اگر اور ٹیکنو وغیرہ آپ کے ایریا میں زیادہ بکتے ہیں پوائنٹ نمبر فائف اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں خرچہ کتنا آنے والا ہے اور آپ اس سے کما کتنا سکتے ہیں تو مان لیا کہ آپ موبائل فون کی ایکسسریز وغیرہ لیتے ہیں جیسے ہیڈ فون ہوا چارجر ہوا بیک کور ہوا ڈاٹا کیبل ہوا یہ ساری چیزیں اگر آپ لیتے ہیں گلاس ہوئے تو بیس ہجار روپے کا مان لیجیے آپ ایکسسریز لیتے ہیں اپنے دکان کے لیے اور تیس ہجار روپے لگا دیا آپ نے کانچ اور کاؤنٹر اور علماری وغیرہ میں آپ نے دکان کو پروفیشنل بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ہو گئے آپ کے پچاس ہجار منمم چار لاکھ روپے کے آپ کو موبائل فونس رکھنے ہوں گے اگر آپ کو بہتر دکھانا ہے اپنے دکان کو تو اگر آپ اپنے دکان میں چار لاکھ تک کے بھی موبائل فونس نہیں رکھتے ہیں تو آپ کا دکان جو ہے وہ کھالی کھالی سا لگے گا اور کھالی کھالی سا نہ لگے اس لیے آپ کو رکھنا پڑے گا تھوڑا بہت سامان اس کے علاوہ اگر آپ مارکٹ وغیرہ میں دکان دیکھتے ہیں اور اس دکان میں بھی تھوڑا بہت آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا اس دکان کا کرایا ہوگا اینو سی کروائیں گے یہ ساری چیزیں کروائیں گے تو مطلب یہاں پر یہ مان کے رکھ لیجئے کہ آپ کے پانچ لاکھ روپے انویسٹ ہو جانے والے ہیں اگر آپ ایک اچھا موبائل فون کا شاپ سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے رن کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ آپ کی ارننگ اس میں کتنی ہوگی تو لوگوں کو لگتا ہوگا کہ فون بیچنے میں بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے بٹ نہیں اگر ہم بات کریں تو ایک فون بیچنے کے پیچھے دکان دار کو تین سو سے پانچ سو روپے تک ملتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے اگر وہ کسی طریقے سے تھگ کر بیچ رہا ہے دس ہجار کی چیز بارہ ہجار کی دی رہا ہے پھر تو اس کو ملیں گے ملیں گے بٹ نورمل یہ ایک فون کے پیچھے اگر وہ صحیح ریٹ میں دیتا ہے آپ کو موبائل فون تو تین سو سے پانچ سو روپے تک ملتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ملتے ہیں اب اگر آپ ایک دن میں دس موبائل فون بھی بیچ لیتے ہیں پورے دن بھر میں دس موبائل فون اگر بیچتے ہیں تو تقریباً مان کے رکھ لیے چار سے پانچ ہجار روپے آپ کے بچنے والے ہیں چلیے چار ہجار مان لیتے ہیں تو مہینے کا یہاں پر جا کر نکلے گا ایک لاکھ بیس ہجار اس میں آپ شٹاف کا خرچہ نکال دیجئے لائٹ کا خرچہ نکال دیجئے میں انٹیننس چارج یہ ساری چیز اگر آپ چالیس پچاس ہجار نکال دیتے ہیں پھر بھی ساٹھ سترہ جار بچے گا اگر آپ کی ایک بڑی دکان ہے آپ نے زیادہ انویسٹ کیا اور اچھے طریقے سے وہ چل رہا ہے پوائنٹ نمبر سکس اب یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ترنت پیسے نہیں دینے ہوتے ہیں ان کے پاس جتے پیسے نہیں ہوتے ہیں جس وجہ سے آپ کیا کر سکتے ہو اگر آپ کا چھوٹا ایریہ ہے تو آپ فائننس کی سروس اویلیبل کروا سکتے ہو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا بچتے ہیں بٹ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بجاج کمپنی والے اس کسٹومر سے مہینے مہینے میں پیسے لیتے رہتے ہیں ان کے کھاتے سے کٹتا رہتا ہے تو آپ کے پیسے آپ کو ترنت مل جائیں گے بٹ جو کسٹوں پر کٹتا رہے گا پیسہ وہ بجاج کے دورہ کٹتا رہے گا تو ایسے میں کیا ہوگا اگر آپ فائننس میں دینا سٹارٹ کریں گے تو لوگوں میں آپ کے پرتی بھاورہ یہ جگہ گے کہ ہاں ان کے وہاں ہر طریقے سے موبائل مل جاتا ہے تم کسٹوں پر لوگے تم کو کسٹوں پر بھی مل جائے گا دکان کے چلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فون بکھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں آپ پر تو آپ فائننس کی سرویس جرور اویلویل کروا دے اپنے دکان سے اگر آپ کا چھوٹا ایریا ہے اور آپ کے ایریا میں کوئی اور فائننس کی سرویس اویلویل نہیں کروا کے رکھا ہے پھر تو یہ آپ کے لئے ایک اپورچونٹی ہو جائے گی کہ بھئی آپ کے دکان کی مارکیٹنگ بہت تیجی سے ہو جائے گی کہ اس دکان میں چلو وہاں فائننس پر مل جاتا ہے اور کل کو اگر سب کے پاس پیسے ہو بھی جاتے ہیں پھر بھی وہ اگر فون کھریدنے آئیں گے وہاں سے لیا تھا فائننس پر ہی لیا تھا مگر فون اچھا تھا اچھا چلا اسی کے پاس لیتے ہیں چل کے پرانا کشٹومر ہے آپ کا کنٹینیوسلی چلتا رہے گا پھر آپ کا سسٹم اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ہاں ویڈیو کو جیدہ اچھی لگی ہے تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ورنہ آپ انسٹرگرام پر